حضرت سلمان نے فارسی فرماتے ہیں نبی پاک کا چیرہ مبارک بھوک سے اترا ہوا تھا نبی پاک علیہ السلام کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی حضرت سلمان تین دن ہو گئے کھایا کچھ نہیں چل جار ابو ذر گفاری کے پاس چلتے فرمایا ابو ذر گفاری کے باغ میں گئے جاتے ہی میں نے حضرت ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے باغ میں جاتے ہوئے جناب عثمان گنی کو بھی لے لیا جناب ابو بکر و عمر و علی کو بھی لے لیا پہنچے جا کے میں نے کہا کہ ابو ذر تین دن ہو گئے نبی پاک نے کھایا کچھ نہیں دو جہاں کے شاہ ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نینتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں فقر اختیاری ہے نبی پاک نے خود اس کو اختیار فرمایا تین دن سے کھایا کچھ نہیں کسی نے بتلایا ہی نہیں میں تو صغیرے بھی پیٹ بھار کے روٹی کھائی اور حضور اس عالم میں فرماتے ہیں گھر گئے ایک بکری تھی اس کو زبا کیا اپنی بی بی سے کہنے لگے جلدی جلدی روٹیاں پکا جلدی جلدی شالن پکا تجھے پتہ مصطفیٰ نے تین دنوں سے کھایا کچھ نہیں دوستو عرب کی درمی دنیا میں مشہور ہے صبح کا روضہ رکھا ہے نا آپ نے اور آپ زہر کے بعد اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے اثر کے بعد بولنا مشکل محسوس ہوتا ہے لیکن میرے دوستو تین دن کا روضہ بغیر افتاری کے روضہ میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابی اپنی بی بی سے کہتے ہیں جلدی کر تین دن ہو گئے حضور نے کھایا کچھ نہیں آپ کی بی بی نے جلدی سے روٹی پکانے شروع کر دی سالنگ تیار حضرت جناب ابو ذر فرماتے ہیں دوبارہ باغ میں گیا انگور پکے ہوئے تھے انگوروں کا خوشہ توڑا پلیٹ میں رکھا حضور کے سامنے حضور آپ کھائیے اتنی دیر میں روٹیاں پاک کے آدھ آتی ہیں سالنگ پاک کے تیار ہو جاتا ہے فرماتے ہیں اتنی دیر میں روٹیاں پاک کے آگئیں سالنگ میرے نبی پاک کے سامنے آیا جب روٹیاں پاک کے آئیں سالنگ سامنے آیا حضرت سلمان فرماتے ہیں حضور نے ایک روٹی اپنے ہاتھ پر رکھی دو تین گھوٹیاں اٹھا کے رکھی چاروں کونوں سے روٹی لپیٹ کے حضرت سلمان کے آتھ میں دے دی فرمایا سلمان جا فاطمہ کے گھر دیا میں نے تین دن سے کچھ نکھایا فاطمہ نے سات دن سے کچھ نکھایا میری بیٹی فاطمہ سات دن ہو گئے سیدہ بھوکی ہے عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی سات دنوں سے گھر میں بھوکی بیٹی ہے وہ شکایت نہیں کرتی وہ لبوں سے بولتی کچھ نہیں وہ جانتی ہے میرا باپ دین کی تبلیغ میں نکلا ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر جا اور جا کے حضرت فاطمہ کو یہ دے آ سات دن گزر گئے فاطمہ کے حلق سے لکمہ نہیں گزرا سات دن گزر گئے